حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمتیں نازل کرتے ہیں کیا پسند تھی حضور کے کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے صحیح مسلم میں روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل کرتا ہے اللہ اکبر اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شیر اتنا اچھا لگتا ہے ہے تو سادھا سا پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں کسی سادھے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا بعض درود کھینچ لیتے ہیں نا کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑنے سے ثواب ملتا ہے سلام پڑنے سے جواب ملتا ہے کتنا سادھا اور کتنا خوب جو درود پڑنے سے ثواب ملتا ہے سلام پڑنے سے جواب ملتا ہے اور اگر حضور کی طرف سے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کے لفظ آگے تو اور کہہ جائیے اس لئے کسرت سے حضور کو سلام کرو یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا کوئی بزرد کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے روزی سلام کرتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز سلام کرتا ہے پھر کس دن آپ رکھ کے پوچھیں کہ پتر کس کے پتر ہو اتنے اچھے ہو کے روز سلام کرتے ہو تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز مجھے سلام کرتا ہے تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا اس لئے حضور کو سلام کیا کرو حضرت ابو دردان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے پر دھرود پڑا کرو تو میں نے ارس کی حضور جب آپ حصال کر جائیں گے تب بھی عمل جائے رکھیں تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کائے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْزَقْ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اس لئے جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑو میرے اوپر سلام پڑو اللہ اکبر تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آ دیا کہ کوئی میرے پہ درود پڑے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے اللہ اکبر حضرت عبی بن قاب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور ہے میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑوں گا اور باقی جو تین حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا تو آقا کریم نے فرمایا مَا شیطَ وَإِنْ زِتَّ فَوَا خَيْر جیسے تمہاری مرضی لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑوں گا آدھا دیگر وظیفے کروں گا فرمایا مَا شیطَ جو تمہاری مرضی لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا میں نے کہا حضور میں دو حصے درود پڑوں گا ایک حصہ باقی وظیفے کروں گا فرمایا بہت اچھا لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود میں سارا وقت درود پڑھوں گا تو سنو میرے حضور نے کیا کہا یہ ترمزی کی روایت ہے حضور نے فرما پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو اس لیے کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے لن پڑی پیار رسول اللہ لن پڑی پڑی